اسلام علیکم یورز آج کی سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ بھارت پہنچنے کے بعد بھارتی پائلٹ ابھی نیندن کو آج ہی نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے جبکہ وزارت دفاع بھارتی پائلٹ کو پینچن کی مد میں تین کروڑ روپے ادا کرے گی تفصیلات کے مطابق بھارت کے حوالے کر دیا جانے والے ابھی نیندن کے مطالق معروف پاکستانی صحافی اور ٹی وی اینکر موبشر لکمان کی جانب سے تحلقہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں موبشر لکمان نے بتایا ہے کہ بھارتی پائلٹ ابھی نیندن کو آج ہی نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے جبکہ بھارتی وزارت دفاع بھارتی پائلٹ کو پینچن کی مد میں تین کروڑ روپے ادا کرے گی درہے کے گزشتہ روز بھارتی پائلٹ ابھی نیندن کو پاکستانی جذبہ خیر سگالی کے تحت گزشتہ روز واقع بائرڈر پر بھارت کے حوالے کر دیا گیا تھا بھارت سے محصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بھارتی پائلٹ ابھی نیندن کو آرمی کی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کا تفصیلی ایمارائی اور سیٹی سکین کروایا جا رہا ہے ابھی نیندن سے پاکستان میں گزاربت کے حوالے سے پوچھ گیچ بھی کی جا رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی پائلٹ ابھی نیندن کو تحال اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے جبکہ ابھی نیندن کے اہلے خانہ سے صرف نو منٹ کی ملاقات کروائی گئی تھی آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ذراعہ کے مطابق بھارتی پائلٹ ابھی نیندن کو انٹیلیجنس بیورو لے جایا جائے گا جہاں اس کا میڈیکل اور نفسیاتی معاینہ کروایا جائے گا اس معاینے کا مقصد یہ تحق کرنا ہے کہ پاکستان میں ابھی نیندن کو کہیں کوئی جسمانی نقصان تو نہیں پہنچایا گیا اس حوالے سے کچھ ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک فوج کی زیر حراست رہنے کے بعد اب بھارت جا کر ابھی نیند حاضر سروس رہنا اب ظاہر مشکل نظر آ رہا ہے ممکن ہے کہ بھارتی پائلٹ ابھی نیندن کو جبری ریٹائرمنٹ پر بھیج دیا جائے گا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاک فوج کی زیر حراست جس پائلٹ کو بھارتی میڈیا نے ہیرو بنا کر پیش کیا اس کی بھارت حوالگی کے بعد اسے زیرو قرار دیا جا رہا ہے ساکھو بتاتے چلیں کہ جب کچھ روز قبل ایک بھارتی پائلٹ پاکستان کے حدود قرار کر کے پاکستان میں آ گیا تھا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن بعد میں وزیر عظم عمران خان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت اس کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس اعلان کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت سمیت پوری دنیا میں بہت زیادہ دھوم مچی تھی لیکن اس بھارتی پائلٹ کی رہائی کے بعد بھارت کے اندر ہی کچھ بھارتی محالفین اور کچھ بھارتی میڈیا نے خوب بویلہ مچایا اور اس رہائی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ پاکستان نے اس کو رہا کر کے امن کا پیغام دیا ہے نہ صرف بھارت کو بلکہ پوری دنیا کو اور اس بات کو خوبصراحہ بھی جا رہا ہے اور عمران خان کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے بھارتی پائلٹ کے بھارت روانہ ہونے کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بھارتی ناصر بھارتی پائلٹ کو مزید ٹارچر کر کے اس کو پاکستان کے خلاف بڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف بیان اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا ہزار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پور وچنگ